وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاءً مَّا بَعْدِ اللہمَّ الْحِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِ نَفْسِينَ سامعین کل مجھے ایک مضمون کئی احباب کی جانب سے موصول ہوا یہ ہندوستان کی مشہور غیر مسلم تنظیم آر ایسس کی طرف سے تھا میں تو کانپ گیا اور وہ مسلمان ہی کیا جو اسے پڑھا اور سن کر نہ کانپے اس سے پہلے کہ میں وہ پورا مضمون پیش کروں ایک دو واقعہ سنا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کلیجہ تھام کر سنیے اور تمام مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیے سامعین ایک واقعہ تو کل ہی کا ہے ایک لڑکی جس کا نام نعیمہ راشد تھا اس نے ایک غیر مسلم تے شادی کر لی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس شادی میں اس کے والد نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ الٹا اس کا تعاون کیا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شاملی کے بنتی کھیڑا گاؤں کی نعیمہ راشد گھر سے بھاگ گئی اور اس نے آشو کمار سے ایک مہینہ پہلے یعنی دو مارچ کو شادی کی تھی اپنے ہی لوگوں کا گھر چھوڑ کر ان سے رشتہ توڑ لیا اور شادی کر لی اور اب آشو نے نعیم کا قتل کر کے اسے کوئے میں پھینک دیا ہے نعیمہ کے والد راشد نے بھی آشو کے ساتھ اس کی شادی میں کوئی رکاوت نہیں ڈالی تھی سامرین دیکھا آپ نے اس کا بھیانک انجام اپنے مذہب سے بغاوت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب دوسرا واقعہ سنیے یہ میرے علاقے کا ہی قصہ ہے ایک صاحب جن کی پوری زندگی سیاست میں بسر ہوئی روزانہ باقائدگی سے داری چھیلتے تھے نماز بھی وہی ہفت روزہ یعنی جمع جمع اللہ اللہ خیر صلی اللہ دین سے بس برائے نام تعلق دربنگا سٹی کے ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہوئے جہاں غیر مسلم کے سوا کوئی اور آباد نہیں مسلمان اکہ دکہ ان کی بیٹی اسکول جاتی تھی وہیں کسی غیر مسلم سے دوستی ہو گئی اور پھر نتیجہ شادی شادی سے پہلے یا بعد میں اس نے مندر میں جا کر باقائدہ ہندو دھرم کی رکھنیت حاصل کی جس کا ویڈیو عام ہو چکا ہے صحافی اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم خود سے ہندو بن رہی ہو یا کوئی دباؤ ڈال رہا ہے اس نے کہا کہ میں اپنے شوق سے ہندو بن رہی ہوں یہ مندر دیکھ کر ہمارے علاقے کے لوگ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور اس صدمے سے ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں شامرین میں نے صرف دو ہی واقعات پیش کیے ورنہ تو اس طرح کے واقعات کی ہندوستان میں کوئی کمی نہیں مسلم لڑکیاں بڑی تیزی سے مرتد ہوتی جا رہی ہیں افسوس اس کا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کا کوئی حل نہیں ڈھوڑا علماء دیوبند پریشان ہیں مگر عوام کی اکثریت علماء سے کٹی ہوئی ہے ان پر علماء دیوبند کی نصیحت زیادہ اثر انداز نہیں اور دوسری جانب غیر مسلم تنظیمیں ہیں جو بڑی چابک دستی سے اپنا کام کر رہی ہیں انہوں نے مسلم لڑکیوں کو فانسنے کے لیے جو جال بنے ہیں ان میں بے شمار لڑکیاں فس بھی چکی ہیں اور آگے کتنی فسیں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ امت مسلمہ کو ہر شر سے بچائے اب وہ مضمون سن لیجئے مضمون کچھ یوں ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ ہمارے آرے سے سربراہ شریع موہن بھاگوچ جی نے ہر سال دس لاکھ مسلم لڑکیوں کو گھر واپسی کرنے کا حدف تے کیا ہے جس کے تحت سبھی ہندو لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ مسلم لڑکیوں کو اسلام سے چھٹکارہ دلا کر ہندو دھرم ملانا ہے جس کے لیے آپ سبھی کو پندرہ دن کی ٹریننگ دی جائے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے مسلم لڑکیوں کو ان کا دھرم چھڑوا کر ہندو دھرم میں گھر واپسی کرنی ہے ہمارا مقصد صرف مسلم لڑکیوں کو ہی ہندو دھرم میں لانے کا ہے کیونکہ ایک لڑکی آنے والی پیڑھی کو ہندو بنا سکتی ہے ایک مسلم لڑکی مسلم بچے پیدا کرتی ہے اور جب وہ ہندو دھرم میں آ جائے گی تو اس سے پیدا ہونے والی ہر اولاد بھی ہندو ہی کہلائے گی نیچے کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے آپ مسلم لڑکی کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں نمبر ایک جب بھی آپ کسی مسلم لڑکی سے ملیں تو اس کے نام کی تعریف کریں اور اس سے اس کے نام کا مطلب جاننے کی کوشش کریں بعد میں اس کے نام کے مطلب کی تعریف کر دیں جس سے اس لڑکی کو لگے کہ واقعی میرا نام بہت اچھا ہے اور اس کی نظر میں آپ کا کردار ایک اچھے لڑکے کا بن جائے نمبر دو ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ آفیس کالیج شادی کے فکشن یا کسی بھی ایسی جگہ پر ملیں جہاں مسلم لڑکیاں ہندو لڑکیوں کے ساتھ آتی ہیں تب کوشش کریں آپ ان سے ہاتھ ملانے کی سب سے پہلے اپنا ہاتھ اپنی کسی ہندو لڑکی سے ملائیں بعد میں مسلم لڑکیوں سے ملائیں تاکہ وہ ہاتھ ملانے سے منع نہ کر سکیں نمبر تین ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اس کے سامنے اس مسلم لڑکی کے دھرم کی بے عدبی نہ کریں بلکہ ہمیشہ اسلام دھرم کی تاریفیں کریں جس سے اس کو لگے کہ یہ مسلم دھرم کی عزت کرتا ہے اس سے آپ کا کردار اس لڑکی کی نظر میں اور بھی اثردار بن جائے گا نمبر چار کچھ دن اس لڑکی کے دھرم کی تاریف کرنے کے بعد ہو سکے تو اس سے کہیں کہ میں اسلام اپنانا چاہتا ہوں آپ برائے مہربانی میری مدد کریں مجھے بس کچھ اور جانکاری مل جائے تو میں اسلام اپنا لوں اور اس سے اس کا موبائل نمبر حاصل کر لیں آپ کی ان باتوں کو سن کر وہ کبھی بھی آپ کو نمبر دینے سے منع نہیں کر پائے گی دھیان رہے کبھی بھی کسی تیسرے انجان سے نمبر لے کر اس مسلم لڑکی کو میسیج نہ کریں نمبر پانچ جب بھی آپ کسی بھی مسلم لڑکی سے ملیں اس کی تاریف کرنا نہ بھولیں اور ہو سکے تو اس سے کہیں مجھے آپ کا پہناوہ بہت اچھا لگتا ہے اور آپ حجاب میں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور میرے تخیل سے زیادہ آپ حجاب میں خوبصورت لگتی ہیں نمبر چھے ہمیشہ دھیان رکھیں جب بھی آپ کسی مسلم کو فون یا چیٹ پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وقت ایسا چنیں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے میرے تجربے سے رات کو سارے نو کے بعد کا وقت سب سے زیادہ مطابقت اور بہتری رکھتا ہے کیونکہ اس وقت تک مسلم خاندانوں میں لوگ نماز اور کھانے دے پاری ہو کر اپنے بستر پر چلے آتے ہیں نمبر ساتھ ہمیشہ جب بھی بات کریں اور اسلام کی جانکاری لینا چاہیں تو اس لڑکی کو سب سے پہلے یہ بتا دو کہ میں ابھی اپنے تبدیلی مذہب کی بات کو سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سی مثالیں ہمارے پاس ایسی بھی ہیں کہ مسلم لڑکی کو مولانا یا اپنے کسی مسلم دوست سے بھی ملوایا ہے جس سے وہ مسلم لڑکی راستے سے نکل گئی اور ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ پایا مطلب یہ ہے کہ لڑکی سے سب سے پہلی شرط یہی رکھیں کہ وہ یہ بات کسی سے شیر نہ کریں جس سے آپ کو اس لڑکی کو ہندو دھرم میں لانے میں کوئی تیسرا انسان رکھاوٹ نہ بنے نمبر آٹھ ہو سکے تو سب سے پہلا سوال اس لڑکی سے اس کے ہجاب کے بارے میں کریں اس کے بعد تین طلاق اس کے بعد ایک سے زیادہ شادی اور اتنے سارے بچوں کے بارے میں کریں اور پھر دھیرے دھیرے ان کو احساس دلائیں کہ آپ جنس اور ٹاپ کیوں نہیں پہن سکتی آپ اپنے شوہر کی تلوار کے نیچے کیوں رہتی ہیں جبکہ وہ آپ کو کبھی بھی تین طلاق دے سکتا ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کا شوہر اچانک سے دوسری تیسری بیوی لے آئے آپ کے گھر میں اتنے بچے کیوں ہوتے ہیں کیا عورت اسلام میں صرف بچے پیدا کرنے کی مشین ہے اس طرح کے سوال کریں اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے ہندو دھرم کی اچھائیاں بتائیں ان سوالوں سے وہ لڑکی سوچنے پر مجبور ہو جائے اور وہ ہندو دھرم کے بارے میں اچھا خیال رکھنا شروع کر دے گی اس لڑکی کو باتوں باتوں میں احساس دلاتے رہیں کہ آپ اس کو پسند کرنے لگے ہیں مثلا بیچ بیچ میں ایسا کہا جائے کہ کاش میری بیوی بھی آپ کی طرح خوبصورت اور شاندار ہو آپ مسلمانوں میں تحضیم بہت ہوتی ہے کاش مجھے بیوی بھی ایسی ہی مل جائے نمبر نو ایک اچھا سا موقع دیکھتر لڑکی کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کر دیں اور اس سے کہہ دیں کہ آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے شاید مجھے ہی آپ سے اتنی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اب آپ مجھے اچھی لگنے لگی تو اس میں میری غلطی ہے آپ کی نہیں آپ میری طرف سے بے فکر رہیں میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا نمبر دس اگر لڑکی جواب نہ دے تو اس پر دباؤ نہ بنائیں بلکہ اس کو ایسا محسوس ہونے دیں کہ آپ اس سے پیار کرنے لگے ہیں اور سب سے بات کرنا بند کر دیں تاکہ اس کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ سچ میں اس سے پیار کرنے لگے ہیں بہت جلد وہ لڑکی بھی آپ سے اپنے پیار کا اظہار کر دے گی نمبر گیارہ اگر لڑکی بھی آپ سے پیار کا اظہار کر دے تو سب سے پہلی شرط لڑکی کو لگانے وہ کہیں دھیرے دھیرے کس اور بہت جلد جسمانی تعلقات بنا لیں اتنا جلدی بھی نہ کریں کہ اس کو لگے کہ آپ صرف اس کا جسم حاصل کرنے کے لئے اس سے بات کر رہے تھے اور زیادہ وقت بھی برباد نہ کریں نمبر بارہ اگر ہندو لڑکے جسمانی تعلقات بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ 90 فیصد اس کو ہندو بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس کیس میں لڑکے جسمانی تعلقات بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے اس کیس میں لڑکی یہ گھر والے اس لڑکی کو سمجھا بجھا کر جینے مرنے کا واسطہ دے کر لڑکی کو لڑکا سے دور کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ جسمانی تعلق کے بعد لڑکی کو حمل ٹھہرنے کی زیادہ پرواہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خاندان سے زیادہ اپنے عاشق کو اہم سمجھنے لگتی ہے کیونکہ اس طرح اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے جسمانی تعلق یا حمل کی بات اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی تو اس کو جان کا خطرہ بن جائے گا مطلب یہ کہ اس لڑکی کے پاس اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا اور وہ ہمیشہ عاشق کو چنتی ہے اگر آپ کسی بھی مسلم لڑکی کو جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ہندو دھرم میں گھر واپسی کرا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہماری پندرہ دن کی ٹرین ہی لے سکتے ہیں جس میں آپ کو کیسے بات کرنی ہے کب بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے بغیرہ سبھی طرح کی رکاوٹوں کو آسان بنا دیا جائے گا اور آپ کو قانونی اور جسمانی مدد بھی پراہم کی جائے گی اور آپ کو گھر بسانے کے لئے پانچ لاکھ کی ایک مشترقم سے مستفیض بھی کیا جائے گا آج کے دور میں اس سے بڑھ کر دھرم کی پوجا نہیں ہو سکتی شکریہ یہ تحریر اکھل بھارتی ہندو سماج بجرنگ دل ہندو سینہ ہندو یوہ واہنی آرے سیس گو رکشک دل سناتنی سنسطہ بھاجپا جنتا یوہ مورچہ کی جانب سے عام کی گئی ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی شعور عطا پرمائے اور شیطان کے جالوں سے ہم سب کی حفاظت پرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین